ہوا مولانا وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دی ہے کہ ہمیں تو وہی پہنچے گا ہمارے ساتھ تو وہی کچھ ہوگا جو ہمارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہمارا آقا ہے مولا ہے اور مومنون کو چاہیے کہ صرف اللہ پر ہی بھروسہ کریں قُلْ هَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَ الْحُسْنَ يَعِينَ آپ فرما دیں کہ اے منافقوں تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے دو خوبیوں میں سے ایک خوبی ہمیں مل کے رہی وَنَحْنُ نَتَرَبَّسُ بِكُمْ أَنْ يُسِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ اَوْ بِعَيْدِينَا اور ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مطلع کرے اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے فَتَرَبَّسُوا تم بھی انتظار کرو اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّسُونَ بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں منافقین کا ایک گروہ تھا اس کا کام مستقل یہ تھا کہ وہ مومنین کو بددل کرتا رہتا رہا کہ اچھا بھئی اپنوں کو تو مار لیا پریش بھی تو پٹائی کر لی اچھا یہ یہودیوں کو بھی مار لیا اب وہ مقابلہ ہوا ہے رومنز کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ جانتے ہو رومنز کون ہے رومنز سپر پاور ہے وہ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں اب ان سے ٹکرائیں گے وہ خود بخود ہی ملیا میٹ ہو جائیں گے قرآن مجید مومنین کو جہاں جو جواب سکھا رہا ہے حضور کی زبان سے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم تو اللہ نے جو کام ہمارے ذمہ دیا ہے ہم تو وہ کریں گے اور اللہ نے ہمارا جو انجام لکھ دیا ہے وہ آکے رہے گا ہمیں پریشانی نہیں ہے تم ہمارے بارے میں کس انتظار میں ہو ہم مارے جائیں گے شہید ہو جائیں گے دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہو ہمارے بارے میں یا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے غازی اور یا ہم شہید ہو جائیں گے مارے جائیں گے شہید اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے ہمیں تو ہر حال میں کامیابی ہے ہم مارے جائیں تو کامیابی ہے مار لیں تو کامیابی ہے تم ذرا اپنی بات کرو تم ہر حال میں ناکام اور نامراد ہو تمہیں تو عذاب ہی آنا ہے تمہاری کامیابی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے تمہیں تو عذاب آئے گا یا اللہ کی طرف سے خود ہی وہ تمہیں ملیامیٹ کر دے گا یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں دلیل کر دے گا اس لیے تم اپنے انتظار میں لگے رہو ہم اپنے انتظار میں لگے رہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو حکومت وقت نے دھمکایا تو امام صاحب نے یہ جواب دیا کہ میاں مجھے قتل کر دو گے تو اس کی تو میں بچپن سے دعا مانگ رہا ہوں شہادت کی وہ تو میری سب سے بڑی مراد ہے پوری ہو جائے گی تم مجھے مارو گے کوڑے مارو گے پتھر مارو گے تو میرے حبیب کی وہ سنت جو طائف میں ادا ہوئی گا مجھ سے ادا ہو جائے گا تم مجھے جیل میں ڈالو گے تو میرے حبیب کی وہ سنت تو میرے حبیب کی سنت حجرت پوری ہو جائے گا تم تو جو بھی کرو گے مجھے اللہ کی طرف اس میں کامیابی کامیابی ہے تم میرا کیا بھی گاڑ سکتے ہو تم اپنے فکر کرو مومن اگر اس کا ایمان غیر پختہ نہ ہو تو کسی عالم میں بھی نقصان کا روادار نہیں ہوتا اس کو کسی عالم میں نقصان نہیں ہوتا وہ جان دے دے تو فائدے میں ہے اور اس کی جان بچ جائے تو بھی فائدے میں